آئی پیل دوہزار چوبیس کا انیس واہ مقابلہ رائل چیلنجرز بینگلور اور راجستان رائلز کے بیچ کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں اس کے لیے تیار ہیں راجستان کے لیے اس میچ میں یزویندر چہل بھی کھیلتے نظر آئیں گے اگر انہیں پلینگ الائون میں موقع ملا تو وہ ایک بڑا ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں جب یزویندر چہل رائل چیلنجرز بینگلور کی خلاف بلے بازی کرنے کے لیے اتریں گے تو ان کی نظر اس مقابلے میں چار وکٹ لے کر شین وان کی برابری کرنے پر ہوگی تو وہیں اگر وہ پانچ وکٹ میں لے لیتے ہیں تو وان کا ریکارڈ توڑ دیں گے اور اس کے علاوہ وہ راجستان رائلز کے فرانچائزی کے لیے تیسے نمبر کے سب سے ادھک وکٹ لینے والے گیندواز بھی بن جائیں گے فیلال چہل کے خاتے میں چوبن وکٹ ہیں تو وہیں شین وان نے اپنے کریئر میں راجستان کے لیے اٹھاون وکٹ لیے تھے اب تک راجستان رائلز کے لیے سب سے ادھک وکٹ شین وارٹسن نے لیے ہیں وارٹسن نے اپنے کریئر میں چوراسی میچوں میں سرسٹھ وکٹ لیے تھے وارٹسن راجستان کے علاوہ نے فرانچائزی کے لیے بھی کھیل چکے ہیں وارٹسن کے بعد راجستان کے لیے سب سے ادھک وکٹ لینے کا کارڈنامہ صدھار ترویدی نے کیا ہے ترویدی نے چھئی اتر میچوں میں کل پیسٹھ وکٹ اپنے نام کیے تھے تو وہیں تیسے نمبر پر ابھی شین وارٹ کابیش ہیں آر سی بھی کے خلاف ایسی ہو سکتی ہے راجستان رائلز کی سمبھاوت 11 اس میں یہ ششوی جویسوال جوز بٹلر سنجو سیمسن وکٹ کیپر اور کپتان ہے ریان پراغ دروگ جوریل شمرون روی چندران اشوین ٹرین بورڈ آویش خان ناندری برگر اور یزویندر چہل 22 سال کے بیٹر نے ورات کولی سے اورینج کیپ چھین لی ہے آئی پیل 24 سے پہلے جس بیٹر کو کوئی بھاو نہیں دیا گیا تھا جس کے چرچے کھیل سے زیادہ دوسری باتوں کے لیے تھے انہیں انڈین پریمیر لیگ میں دھمال مچوا دیا ہے راجستان رائلز کے لیے کھیلنے والے اس بیٹر کا نام ہے ریان پراغ جی ہاں 22 سال کے ریان پراغ نے آئی پیل 24 میں سوموار کو مومبائی انڈین کے خلاف شاندار اردشاہ تک بنایا ہے انہوں نے نہ صرف 50 جمائی بلکہ اپنی ٹیم کو جتا کرنی میدان سے لوٹے اور اس کا انام انہیں اورینج کیپ کے روپ میں ملا انڈین پریمیر لیگ میں سوموار کو راجستان رائلز اور مومبائی انڈین کے بیچ مقابلہ ہوا اور یہ مقابلہ مومبائی کے وانکھیڑے سٹیڈیم میں ہوا اپنے پہلے دو میچ ہار چکی مومبائی انڈین سے امید تھی کہ وہ اپنے گھرے لو میدان پر جیت سے شروعات کرے گی لیکن ایسا نہیں ہوا راجستان رائلز نے ٹرینڈ بورڈ کی دمدار گیند بازی کی بدولت مومبائی کو نو وکیٹ پر ایک سو پچیس رن پر روک دیا اس کے بعد ریان پراغ کی بدولت سولوے اوور میں ہی لکش حاصل بھی کر لیا موسیقی